اسلام علیکم ناظرین اس is ڈشان رامزیہ ویٹی چینل آپ کے لئے پر برنیٹ مٹوڑی آزیر ناظرین آج میں بات کروں گا پاکستان کے دس آسٹرن مینجمنٹ کے بارے میں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابھی ریسٹلی جو ائر پلنگ فریش ہوا ہے کراچی میں اسی سسرے میں میں بات کروں گا آج اور اس میری بات کو جانتے سے پہلے میری اس اسکیشن سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے میرا چینلہ سسکرائب کیا ہے ان کے لئے بہت بہت سیکس اور جنہوں نے مددک رہی کیا انہوں نے بس کہتا ہوں کہ میری اس اسکیشن میں جانے سے پہلے میرے سب کو سسکرائب کرنے کا پہلے گا تو میں بات کر بچانا تھا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی ایڈیس آسٹرن جو بھی ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے ریڈل کیا جاتا ہے اب میں بات کرنا ہوں کہ جیسے پلین جو ریش کیا ہے تو جو ہیلیکوپٹرز کی مطلب سے ویڈیوز بنائی جا رہی تھی کیا اس صورتحال میں ہیلیکوپٹرز کے ذریعے پانی نہیں ٹھنگا جا سکتا تھا ایریال جس کو فائر فائٹنگ کہتے ہیں کیا وہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی تھیں میں یہی بات سب لوگوں کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پاکستان کے اندر اس طرح کی مینجمیل سسٹم کہاں دیکھا جا رہا ہے کہیں پہ بھی اس طرح کی اندیس آسٹر مینجمنٹ کہیں پہ نظر نہیں آتی ہے کوئی ما کوئی کسی نہ کسی پہ بلیم کر کے بات کو گائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے اب میں بات کروں کہ کالیفورنیا کے اندر ایک بریچ کے ساتھ کہیں پہ آگ یا گیزا گئی تھی میں آپ سے ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں تو اس پہ آپ دیکھیں کہ ایک سائٹ پہ آگ لگی رہی ہے تو کیا ایسا نظام پاکستان کے اندر نہیں ہونا چاہیے آپ سے کچھ بنائیں پاکستان کے اندر اس طرح کی ڈیس آسٹر مینجمنٹ کو بہت زیادہ سٹرونگ ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے مستوں کو جل ہز جل حل کیا جائے کاش یہ ہلیپورٹ کے مدر سے پہنی پھیک دیا جاتا پوری طور پر جیسی کچھ نہ کچھ کافی حد تک جو چیزیں ہیڈل ہو جاتی ہیں باقی تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نہیں جو کچھ کرنا ہے وہ تو کوئی بیٹر جاتے ہیں لیکن یہاں پہ میرا پسٹن پاکستان کے دیس آسٹر مینجمنٹ کوئلوں کے ساتھ ہے کہ ان کا رول یہاں پہ کیا نظر آتی ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ سیلپیز بنانے میں ہماری قوم سب سے آگئے ہیں ویڈیوز بنانے میں ہماری قوم سب سے آگئے ہیں ایسے مواقع پہ کیوں انسانی جانوں کو نہیں بچایا گیا کوشش تو کی جاتی ہے کہ ٹائمیل ہیلک ہیلکوپررز اپنا پانی دیکھتے ہیں جل سے جل آن کو بجائے ہیں شاید کچھ نہ کچھ دست پارا جانے مزید پر جاتی ہیں اب آپ دیکھیں نیوز میں بھی دیکھتے ہوں گے ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ جتنی بھی اموات بھی ہیں وہ ساری چلنے کی وجہ سے ہوئے ہیں تو کیا اس ہیلکوپرر کے دو تین ہیلکوپررز ایک ایریا میں آ جاتے ہیں یا کو کبر کر لیتے بجائے اس نے کہ کہا جا رہا تھا کہ وہاں گلیوں میں آئمیگریٹ کی گاڑیاں نہیں جا سکتے تھیں اس وجہ سے تھوڑا سا لیڈ ہو گیا تو کیا تھوڑا سا اپنا منجمنٹ سسٹم کی کر رہا تھا آخر کب یہ ملک ترقی کرے گا؟ کب ہم پاکستان کو اہم ترقی یافتہ پل کر لائیں گے؟ اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں ان پر سٹرونگلی ایکشن لینا ہر ایک کا بڑھ رہا ہے کچھ نہ کچھ صحیح طریقے سے معاملات کو حیدل کرنے میں ہی ان کے سب کی مدائی ہے اگر یعنی کہ یہ ہیلکوپر کے مدد سے پانی ٹھنک دیتے ہیں ریت ٹھنک دیتے ہیں آگ جو لگ گئی تھی اس کو کم سے کم وقت کی اندر حیدل کر لیتے ہیں تو شاید شاید ان پی جانوں کا مقصان نہ مطلب اور ہمارے ماشاءاللہ پی آئی اے جی پلینز کے بارے میں میں جاؤں چیزیں خراب ہونے کے باوجب بھی جو رنگیا جا رہا ہے ٹیکنیکل سٹاف کو کہتے ہیں کہ ہم نے ایویلز کی بھی ہے کہ اس پر اکرابی ہے پھر بھی ایویلز کے جواب نہیں آتے ہیں تو آپ دیکھ لیے کہ اس کا کوئی دیتا نہیں نکلے گا جو سی اے سی اے ساپ ہیں انہوں نے دیکھ لینا کہ اوہ یہ ہی کہیں کہ ٹی جی اپنی دیت اکر آگے اور پائلٹ کی کچھ گندی آگے تو یہ اپنے اوپر کبھی بھی نہیں لیں گے اور نہ ہی آج تک اس طرح کے جتنے بھی ڈساسٹر ہوئے ہیں اس کا کوئی نا کوئی پروپر پلین سامنے آیا ہے کوئی نا کوئی پروپر ریپور سامنے آئی ہے آج تک نہیں آئی اور نہیں آئے گی یہ دیکھ لیں تو میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ اسلاح کے پاکستان کی جو ڈساسٹر مینجمیٹ ہے ان کو تھوڑا سا ذرا ایکشن میں آنا چاہیے اس طرح کے جو بھی ڈساسٹر ہوتے ہیں ان کو فوری طور پر ایک اس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے یہ ہماری مینجمیٹ کو سوچنا چاہیے ان لبہار میں ان کا سٹرونگ وائنٹ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو کیسے ہینڈل کریں میرا مقصد صرف اس ویڈیو کا بنانے کا یہ ہی تھا کہ شاید یہ میری ویڈیو اس لوگوں کا پہنچیں اور ان لوگوں کے مائنڈ میں بھی اس طرح کی کیوئیز آئیں کہ اس معاملات کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا تو میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں سبب بتائیے کہ اگر میں بھی یہ لکے غلط ہوں یا میری ٹھیک ہی غلط ہے تو وہ آپ لوگ ملے کا نمائی کریں تو انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹ کر سبب بیٹ کروں گا اور تینکیو سو مچ جو نائس ٹائم آپ نے تیری ویڈیو کو دیکھا اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل زی آپ کو سسکرائب پر کینو پھولے گا تو تینکیو سو مچ جو نائس ٹائم تینکیو سو مچ جو نائس ٹائم اینس ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاکات ہوگی نیکس